حضرت یویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو پائے بھی دو دفعہ آپ نے باتیں سنی ہوئی اممہ بوڑی تھی ایک ادھر دیکھو میری طرف اممہ بوڑی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا نرہ سننا تو حضرت یویسے کرنی یہ داتا گانج بخش علیہ جویری نے لکھا ہے یہ امام شورانی نے لکھا ہے یہ تمام ان پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہا بیٹے میں کمزور ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے نہ جانا ایک دن بڑی منت کی رو پڑے اممہ نے کہا بیٹا جانا لیکن اگر حضور گھار نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا میں فالج زدہ عورت ہوں اٹھ کے چل نہیں سکتی او بھائی حضرت یویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی یہ امام شورانی کے جملے سیدہ شاہ صدیقہ اندر سے پولنی کون ہے دروازے پہ کیا لفظ ہے کیا انداز ہے آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے میں پہنچ رہا ہوں قریب آ گیا ہوں ذرا ریڈی ہو جائے حضرت یویس کرنی دروازے پہ کھڑے کون ہے بڑی آجزی بڑی درویشی کہنے لگے اممہ جی ایک فقیروں یمن کا رہنے والا ہوں ایک فقیروں ایک درویشوں یمن سے آیا ہوں محبوب سے ملنا ہے کہ وہ تو گھر میں ہجرے میں تشریف فرما نہیں ہے باہر دیکھ لو مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو تو حضرت یویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا یہ امام شورانی کا جملے ہیں حضرت یعیشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا محبوب گھار آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے آئیشہ کوئی آیا تھا علمِ غیبِ رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کوئی آیا تھا حضرت یعیشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کسی کی یہ امام شورانی کے لفظ ہے کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہ حضور کرن کرینے والا کو فقیر آیا تھا سلام چھوڑ کے چلا گیا نبی عیشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں تو محبوب نے فرمائے اس کی ماں بھوڑی ہے اس کی ماں محبوب اگر امام کے لیے کہتے ہیں چل سیکھیں نا تابی بنے وہ سیاں بھی نہیں بن سکے تابی تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اممہ کو چھوڑ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بھوڑے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں میں نے چلے کرنے وظیفے پڑنے بھئی جب حضرت یہ ویسے کرنی آلہ حضرت امام مہل سنت رحمت اللہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے بخاری مسلم رضا اللہ فی رضا الوالد فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراز اس کا آلہ حضرت فرماتے ایک سو ولی ایک دگہ پہ فرماتے ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے اور اکیلہ والد کہہ دینا یا اللہ میرا نا فرمان ہے نا معاف کرنا تو فرمایا اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا والد کی بات مانتا اس لیے کہ حضور کا فرمان آگیا باپ راضی ہوگا تو اللہ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھیں حضرت یہ ویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا بڑا شوق ہے آپ یقین کریں میری طرح کہ بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اگر اس استقبال لیکن یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہو پھر بعد میں کیا ہوا چلے گئے وہ لوگ ہم آگئے ہم بھی چلے جائیں گے مٹی دین تے مٹی رہنہی ایمی کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندی آتے کل مٹی دے تھلے حضرت یہ ویسے کرنی خیر تابعین ہے تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑھائیں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تحجد گزار بھی ہوں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائے بھر کچھ بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکتے ہیں میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو تیس بچے تھے اب پورے اسی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں دیڑ صاف ہوتی تھی نمازیوں کی اب بھئی چھوڑو اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا کوئی بتانے کی بات ہے کوئی ذکر کرنے کی بات یہ اللہ رسول کا راز ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا خاجہ اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی ساری زندگی اما جب انتقال کر گئی نہ خاجہ ویسے کرنی کی والد پہلے جا چکے تھے والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت ہے ویسے کرنی میری باتوں کی سمجھا رہی ہے آپ حضرات کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نارشارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں اصل کام رہ جاتے ہیں دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا جو جاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ فرمائے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی فرواہ نہیں کرتے ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہمسے لرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے دیکھیں نا جب آپ کو کچھ برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے دبتا ہے کہتا تو کچھ بھی نہیں حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستام کے بازار سے لوگ دکانوں سے اوٹھوٹ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ دیا کہتے ہیں خجوریں تیریڈی پتہ رمضان میں خجوریں بڑی بکھتی ہیں کہتے ہیں میں آگے بڑا لوگ سلامیں لے رہے تھے ایک خجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں اٹھا کے نہ موں میں رکھ لی صرف موں میں لوگ کھانے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پی رو کے کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا پھر جو سجدے میں رونے کا مزا آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں بندے سارے بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک نے میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اتقاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں کچھ پیر کہہ کے آج چونتے ہیں کچھ سید کہہ کے فرمانے لگے اٹھ بلے آ چلو تھے وس یہ اور جتھے وس دینی ساری انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانوم انے چلو چلیں وہاں جا کے بیٹھتے حضرت اے پیسے کرنی کا یہ کمال رہا کمال رہا اس طرح حضرت باعزید نے خجور رکھ لی لوگ برا کہنے لگے چھوڑ کے چلے گئے فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا تھوڑا آگے جا کے میں نے خجور بار نکال دی روزہ میں نے ٹوٹا میرا خادم کہنے لگ حضور یہ کیا کیا فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے صاحبو حضرت باعزید چھپے رہے داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت عویس کرنی سے ملوں میں یمن آیا ملنے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ایک جگہ رہتے نہیں تھے کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت عویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے توجہ ہے میری بات پر میری طرح دیکھیں کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشن ڈھونڈنے کے لئے کاربہ کیا کھی انہوں نے کوئی کامل نہیں لیا ساریاں دکان داریاں بھئی تو گیا کہاں ہے تو کہاں گیا ہے گھر بیٹھی فیصلہ کر لیا تو کہاں نکلا ہے جو نکلتے ہیں انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے تو نکلائی نہیں تو نے گھر بیٹھی فیصلہ کر سارے ہی غلط ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو اس لیے کہ سعی بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی تھوڑے لوگ برے ہوں گے سارے برے ہو سکتے یہ تو ہم نے ایک دوسرے پر تنقید کر کے لوگوں کو برا کر جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے ورنہ ایسی کوئی بات بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا بڑی بڑی خیر حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب اے ویسے کرنی کوئی دھونڈ نے نکلا تو ان کو دھونڈتے دھونڈتے میں پہلے یمن گیا لوگوں سے میں نے کہا ویس کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نہ ویس کرنی تو کہا وہ تو دیوانہ ہے مجنون ہے پاگل ہے معاذ اللہ کیوں کیا تم نے دیکھ لیا کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہستا ہے جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ وہ ہستا ہے اور جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے عجیب اس کا انداز ہے وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے عجیب شخص ہے وہ روڑی سے جو لوگ چھل کے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے روڑی سے اٹھو بلے آ چالو تھے وسیئے یہ تھے وس دینی سارے ینے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے کہتے ہیں چھل کے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے اور پھر لوگ جو جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے ان کا لباس بناتا ہے کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا قبول نہیں کرتا اس سے ملنے آئے ہو تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلائی ذرا جدا سی ہے میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی دھونڈ لو تم بھی حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے کہتے ہیں میں کرن سے کوفے آیا ایک بندے سے پھر پوچھا لو کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تُو نے مل کے کیا کرنا کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حاج کرنے چلے گئے ایامہ حاج ہیں کہتے ہیں میں حاج پہ چلا گیا ساری دنیا ملی پر عویس کرنی نہیں ملے پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے تو ایک شخص کیا نہیں لگا میں نے دیکھا ہے پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا کہاں گئے کہاں مدینہ شریف چلے گئے کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں میں نے کہا عویس اگر آپ کی بینیازی سچی ہے کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے میں بھی مل کے چھوڑوں گا میں بھی مل کے چھوڑوں گا اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بینیازی بینیاز تھے سانو تخت ازارے دیلوڑ کی نالکی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کسے اکنے سانو کی لگے کسے اور دے نال اگر آپ کی بینیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات یہاں امام علی مقام شہید ہوئے کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ سارے ساری علامتیں داڑی ان کی کہیں کہیں تھی گنی نہیں تھی اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھی وجود پتلا سا قد لمبا کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی وہ نہر فرات کے کنارے بوضو کر رہے تھے جب وہ بوضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ بھی پانی کی طرف تھا میں نے کہا السلام علیکم سلام لی تو پتہ ہے مونی میری طرف کیا چہرہ اتر ہی رکھا کہنے لگے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانِ كُنْ فَيَكُونْ تِقَلْ بِنْ حَيَانِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانِ یار تُنہیں نہیں پیچھا چھوڑا پہنچ ہی گئے ہو آئی گئے ہو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ابحیث آپ کون ہے آپ کون ہے تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تُو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں یہ کشف الماجوب پاڑڑا اُداتا صاحب کی میرا نام کیسے جانتے ہیں تو حضرت ابحیث کرنی کہنے لگے عرفت روحی میری روحی کا میری روح آپ کی روح کی واقف ہے میری جو روح ہے نا روح امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تُو کتنا کرتا ہے برابر ہے پوچھ لے اپنے دل سے تُو مجھ سے کتنا کرتا ہے میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں یہ پوچھ لے تُو بھائی حضرت ابحیث کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا رہنے دے میں چھپا ہوا میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لائیا مجاز میں ان کی زندگی تو دیکھو کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے کتنا شوق کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے مجھے لوگ جانے مجھے لوگ پہچانے کتنا شوق لیکن وہ دھوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ ہیں حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کار اور مجھے بھی اپنا کام کرنے میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں ذرا مافیہ مانگوں گا اپنے راب سے میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا میں مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے تو جا مجھے شوق نہیں تو چلا جا حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لئے دعا کر دیں جناب عویز کرنی نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا کہنے ہی لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی تو کہنے لگے چپ کر جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات حضرت عویزے کرنی خیر اتب ایک اور بات پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا بین دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا بڑا شاندار بڑا ہی شاندار ہوتا میرے محبوب نے اس کو بیان کیا حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام محبوب فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک اور جو بین دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں سات بار مبارک بات حضرت یہ بیعث کہ اوہ یار دیکھے نا ایک معنے میں حضور نے یہ بھی بیان کی عابودعود میں موجود ہے محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے کہ یا رسول اللہ نبیوں کا فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے یہ ایک معنے میں ہے ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا کہ یا رسول اللہ صحابہ کا ہمارا نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے دوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے کہ حضور پر فرشتوں کا فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری پر بس ہو گئی آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے تو معبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور لفظیں حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ان کی یہ خواہش ہوگی حضرت عویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا بن دیکھا جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا دیکھا نہیں پر اس کی مالہ جبتا حضرت ابو ذرگفاری نے پوچھا تھا ترگیب بد ترہیب میں حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا تو معبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دیں گا اللہ جمع کر دیں لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے مجبوری نہیں کسی بات کی لیکن انداز کرم ہے ان لوگوں کو شانے دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں انہیں نوازہ جاتا ہے حضرت ابویل چھپے رہے آئے نہیں لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے پھر ظاہر ہے اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر ہے جیم جان دکو جو وسا نہیں ہوں جان یار نو دے تے شاد ہو جا اسے دل دے ہیں ان فساد سارے دل دل بر نو دے تے ازاد ہو جا جو رکھے عباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا جو رکھے عباد تے رو وسدا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شیر یوں ہونا چاہیے جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا چھوڑ نہ کر خموشی سے ہو جا حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا توجہ ہے میرے بھانجوں بس بات سمیٹنا ہوں مضمون مکمل ہو گیا اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر تحفے دیرے گھر خود پاؤں جائیں گے شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شہرِ خدا اور حضرتِ عمرِ فاروق بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں مولا علی فاروقِ آزم امیر المومن دونوں کو بلایا اور بلا کے فرما یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد میرے ویسال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں عویس ملے گا اسے میرا جبہ دینا اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں یہ یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی معبو فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی حضرتِ علی المرتضاء کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے جنابِ عمر کا رتبہ بھی اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا جبہ دے کے بھیجا حضرتِ عمر گئے ملنے جنابِ مولا علی گئے جا کے پوچھا وہ کدھا وہ دیوانے سے ہیں گھومتے رہتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو حضرتِ عویس کرنی دوڑے آئے جنابِ عمر کہنے لگے آپ کا نام عویس ہے کہنے لگے ہاں عمرِ فاروق میرا نام عویس ہی ہے پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے پھر وہ جبہ وصول کیا کہاں مابوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا تو حضرتِ عویس نے فوراً سرزجدے میں رکھ دیا اور داتا صاحب عدیس لائے ہیں مابوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق عویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا عزاز حضرتِ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی پھر واپس لوٹے یہ تو داتا صاحب کی بات ہے اب اگلے جملے حضرت محدثِ بھاول پوری نے ایک ذکرِ عویس نام کی کتاب لکھی ہے حضرت علامہ فیض عمد صاحب عویسی رحمت اللہ میں لکھا ہے کہ حضرتِ عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ عویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کیا ان کی زیارت کر لو چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو تو حضرتِ عویسے کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضار جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑی مبارک میں کتنے بال سفید تھے زیارت تو نہیں کی داڑی میں کتنے بال انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں کیونکہ سوال دوسرے کا تھا ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں عدف زیادہ پایا جاتا ہے کہا کتنے بال سفید تھے یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتا نہیں کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید آج آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں تو حضرت اسے یدنا اب ایسے کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑی مبارک میں سترہ بال سفید تھے سترہ بال سفید تھے یہ ان کی زیارت کا حال حضرت عویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا تمہارا ذکر درباد رسول پہ بھی ہوگا اور درباد خداوندی پہ بھی ہوگا دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہارا آدمی کو میں اکثر یہ رونا روتا ہوں میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت عویسے میرے ساتھ فوٹو تو کھجوالیں پہلے لوگ دعا کراتے ہیں ہاں ہاں دعا کی التجاہ کرتے ہیں کہتے تھے میربانی کر اتنے ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دیں اب یہ رانگ فوٹو کھینچتے ہیں تو بھائی اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے دعا کرتا ہوں مالک کریم کے حضور جو کچھ میں نے ارز کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے آخر دعویٰ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں